کلو تھوٹے بھائی لو تھوڑا سیفتہ کلیجے درگا پوجا اس گاندھی میڈان میں اور مہاتمہ گاندھی جو احیمسہ کے گزاری کہ مرتی کے سمجھ آج ہم مانگو نگم اجمداریائی کے سمجھ کیلہ پرساسن اور سرکار سے پراثنہ کو لے کر درگا پوجا سمیتی کے اجھے سے آدمی اور پرم آدھرنی ان کے کارکرتا اور اس عمر میں بھی کارکٹی چور ستاہ کو لے کر نمن پر دینے والے جسرف چوگے جی اس اندورم میں جونے والے بھائی ربندر تیواری جی ہمارے چھوٹے بھائی نیرد سنگھ جی پسی ندان سبھا کے پرتیاشی رہ چکے بھائی ربندر سنگھ جی ہمارے چھوٹے بھائی دھرمیندر پسات جی اسوک جوہان جی اور میں بھول وست اپنے چھوٹے بھائی ہیتن یادو کا نام بھول گیا پروٹوکول کے تحج پارٹی کے ہونہار جیلہ تھیچ گندر یادو جی اس منڈل کے اجت بینوز رائے جی ہندووں کے نتر پرکرتا جنشیف پورکے اجے گھپتا جی بھائی رمن گھوڑ سی ہمارے سعیوگی گنگا پرسات ساہو جی کارکرن کے سنچالن کرتا بھائی سپرکاز جی بھائی مٹیان سینہ جی امیر جی اردن سرما جی نیٹن تریویدی جی پارٹی کے سبھی سممانی اس کارکرن میں بھاو لے والے ساتھیوں اور ہندووں کے سجد پرہری کے روپ میں پرسیت ہمارے پجنی بابا جی اور جہاں تک میری آباد جا رہی ہے چارے ازاد نگر کے باہر ہو اندر ہو مانگو کے لوگ ہو سبھی بھائیو بہنو اور مطرم سجنو آج ہم سبھی لوگ یہ دھرنا میں بیٹھی ہیں دھرنا کا نوکو دیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی جوٹوں نہیں جانتے ہوگے کہ ہم اپنے ماتا درگا کی پوجا کر پائیں یا نہ پائیں اس کو لے گا ہم اسمن جس میں پڑے ہیں جب ایون ایک درگا پوجا سمیتی کا معاملہ نہیں ہے یہاں جو ماتی لے کر وندوق لے کر رائفل لے کر کے پولیس والے کھڑے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہی ماتا آدھے کلو میٹر کے اندر پانسو میٹر کے اندر میں جو تھانا کے تھانا پروہاری ہے آپ کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آقا آپ کے سرکار میں بیٹھے گئے لوگ ہندو کی بھانوں کے ساتھ میں پیٹھ میں چھوڑا گھوٹنے کا پریاد جس سرکار کر رہے ہیں ہم اس کا بھروت کرنے آئیں یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی سا کے رات سے پر کیون چلنے کی قفل خاضر کے بیٹھے ہیں جو روٹ پڑا تو ہندو سماج نے اس جہر پہ اپنے اسکتے کیلئے اپنا بلگان اور جہر کی اس جہر میں لوگوں نے دیا یہ گاندی مدان کا تحاظ اگر کوئی نہیں زالتا ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں عبت کرانا چاہتا ہوں تھانا پروہاری جی جگیدر بھٹ کی مت سمجھنا کیونکہ یہ لڑائی اگر یہاں سے پرارم ہوگی تو جم سے پر کے پکتے پکتے پر یہ لڑائی کو جاری کرنے پر ہم پیچھے آمادہ نہیں رہے گے تھانا پروہاری جی کہ اگر گاری یہاں وہاں دھونکتی ہے آپ چلے آؤ اور سنو آپ ہماری باتوں کو اور کہہ دو یہاں کے جیلہ پرساسم اور یہاں کے سرکار کو کہ ہم آپ کو چنوٹی دینے آئے ہیں اور سنگھرس کرنے آپ کی خلاف میں آئے ہیں یا کوئی چھیل کا میدان نہیں ہے ہمارے پاس میں بابا بیٹھے ہیں مہند بیٹھے ہیں اندیوں کے پڑک پراری کے روپ میں بیٹھے ہیں بابا جی اور ہندو سمار میں جب بابا بیٹھ جاتے ہیں مہند بیٹھ جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے ہلا نہیں پاتی اگر کوئی لوگ نہیں چانتے ہیں ارچم سید پر کے اتحاب کو ارے سورے سیادو دی آپ یہاں کے نگر نیجم کے پڑا دیگاری ہیں ارے دس پر سو کے اندر آپ پانچ بار کیسے آگے پلے جب آپ دیجئے آپ ہر پل آپ ہی آ جاتے ہو ارے ہم کی طاقت چاہتے ہیں مرمانت شرکتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مرمانت کو ہم چاہتے ہیں ہمچی ہمچی امارت بنے لیکن اگر کوئی بکاس اگر اس سندوں کے آفتا کے ساتھ مناز کی اوڑھے گا ہم اسے سکار نہیں کرے جنفیرپور کے تحاک انیس سو چو چک کے پرانسی کے بعد ہندو سماک کم سائلے تھا اور تحاک دبا ہے کہ یہ آجاد لگر کا یہ دھرتی میں جزنے لوگ پتے ہیں یہ سمدائے کے لوگ پتے ہیں تو انیس سو چو چک کے بعد کے لوگ بچنے والی لوگ ہیں اور اسی راستہ کو دیکھتے ہیں انیس سو چانسٹ میں بجرنگلی کی مورتی یہاں بیٹھائی گئی تھی یہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ پھوریس کا جنگل ہے پھوریس کا جمین ہے یہاں پر بجرنگ بلی بیٹھنے نہیں دیں گے ہندو نے کہا کہ یہاں پر بیون سمدائے کے لوگ بیٹھ رہے ہیں ہمیں سانسی چاہیے ہمیں امن چاہیے ہم سانسی سے بچنا چاہتے ہیں نفیدہ نکلا کہ یہاں کے لوگوں نے جبرن بجرنگ بلی بیٹھا کر کے کھا کر دیا سبی جنینوں کو چھیکا گیا لیکن گازی میڈان بچ گیا یہاں کے ہندو نے کہا کہ ہمارے بچے کا حق دلے گی ہمارے آنے والے پیڑیا کہاں تھیلے گی یا مندر یا میڈان کا تھیہاں تاکہ نہیں ہے آپ جنسے پر کے قبر کو کھو دو مندر کو کھو دو جمین کو کھو دو وہاں سے جب نکلے گا بات ایک پتھر میں یہاں پر بھگوان سیو اور سنکر اور گھنیز کی پرقیمہ دیکھنے کو ملے گا آپ نے تو دیکھا انیس سن نبتے میں جب جبلی پارک میں گرین چلا یہاں پر بلڈیزر چلا میں خودائی کرنے لگے دکار کے نام پر سنکر بھگوان نکل گئے وہاں پر اور کچھہری بابا کا مندر آپ کے پیہات میں دیکھنے کو ملا گیا اگر یہاں کے جمشید پر کے اتحاد کو نہیں جانتے ہیں تاکہ شیل نے کہا کہ ہم جبلی پارک کے اندر میں مندر نہیں بنا لیں دیں گے ہندو نے کہا کہ ہم مندر بنائیں گے جیلا پرسات نے کہا کہ ہم لاٹھی لے گا جنڈا لے گا بندوق لے گا پھوٹس لے گا کہ ہم مندر نہیں بنے دیں گے جب جوبے کی جوا ہے بسندو پر سب نے کہا کہ مندر کو یہی بنے گا کہ یہاں پر جبلی پارک میں سنکردی کا مندر تھا نکلا مندر بنا ہاتھی گھوڑا کے مندر کے تحاس کو دیکھو لوگوں نے کہا کہ ہاتھی گھوڑا کے مندر کو ہم منے نہیں دیں گے بنا ستلا مندر کے تحاس ہے پاچی کے کالی مندر کا اپنا تحاس ہے گاندی میدان کا اپنا تحاس ہے بجرنبلی کے مندر کا اپنا تحاس ہے میں جیلا پرساس ان سے کہنا چاہتا ہوں میں درد ندم کے سیسے سوڑا جدائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مولانا بننا گھتا کے چکر میں مت دو کیونکہ رامڑ بھی برامڑ تھا بابا جی رامڑ بھی برامڑ تھا جانیتا مہم بندیتا لوگ پوجتے تھے مہم سی بسوہ کا پتر تھا تینوں لوگوں میں بھگوان شیخ سے بڑا پداری کے برابر کا کوری نہیں تھا لیکن جب وہاں دھرک کے راستے پر چلنے لگا مہم بندیتوں نے کہا بھگوان رام بسموں کے جنم لیں گے بھگوان رام کا جنم ہوگا رامڑ کا بد ہوگا آج کیا لگلا ہے کی کتنی سے چار سے زیادہ کتنی جرم ہیں مولانا بننا گھتا کبھی رام نومی میں لان صافہ پہنے سے ہے کہ میں رام کا بھکت ہوں اپنے بابا جی آپ مارک پردرسک کرنے مالے لوگ ہیں ایک یہاں ایسا بنتی ہے کبھی ڈال پٹہ پہنے لیتا کبھی گوڑ کو اسی لگا کر روڈ میں دھومنے لگتا ہے اور سب کی جنی میں ناپتا ہے سب کی بیلڈن کو ناپتا ہے آج ایک کلومیٹر پانسو میٹر میں بیلڈن بن رہا ہے پانس اللہ چھے تلنا میں کوئی بیلڈن گرانے نہیں آیا لیکن میں ٹی سی صاحب سے میڈن سے مہادیا سے پوچھنا جاتا ہوں جم سے ایک پہ دو قانون نہیں چلے گا ایک منتری کا قانون نہ ایک سنتری کا قانون نہیں چلے گا ایک تھوڑا پربھاری ہے اتنے قابل ہیں کہ دو سال میں دوسرے بار ترمی آگئے ہیں پردھا پربھاری بن گئے ہیں بڑا ہی مندار ہیں یہاں لوگوں کو پرسان کرتے ہیں میں ہاں درگا پودا سمیتی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں عجی قبطہ جی بجنگل کے جنرائز پانڈے جی ہے اوطار گانڈی جی ہے ہم لوگوں نے مٹی کی ہے یا گیبر معاملہ مانڈوں کا نہیں ہے گانڈی میدان کا نہیں ہے ڈھلیٹ جی یہ لڑائی یہاں پر پرارن ہوئی ہے اگر پرسان کر کے لوگ اگر سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چیتے گے یہ لڑائی پورے جمچے پرکن نہیں بلکہ پورے چھار کھنڈ کا ہوگا یہ ہم آپ کو آشک کرنا چاہتے ہیں یہ وحیہ جیدت ہم کی بندینا کہ ہم جی بھیجیں گے میں اس نیتا میں نہیں ہوں کہ پولیس کے در کے مارے میں پھرار رہوں گا پولیس اگر چیلنگ کرے گی تاہی پھوک کر کے بھارک کے سمبیدان کو پرٹسٹواک کرتے ہوئے چھے جاؤں گا لیکن جی دن چھے جاؤں گا مکلوں گا وہ بھی ہندو سماج کا جو ہے تیسے خوال تیسے جو ہے پھگڑے گا نہیں مطروں آج ہمارے بیچ میں ہے میں ہندو تھرن کے مانے والی لوگ میں کسی سمدائے کہ دیروز میں اپنی باتوں کو رکھنے نہیں آیا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درگا ماتا کے ساتھ اس کے مندل کے ساتھ اس کے پندال کے ساتھ ہونے والے آجنگ کے ساتھ ہونے والے اُس سو کتاب میں اگر آپ پھر بار کروگے تو آنے والے درگا پوجہ میں یاد رکھنا کہ کوئی بھی ایک بھی درگا پوجہ کی موطی جو ہے جم شیطر بھی صلیف نہیں ہوگی اور جس کا جواب نہیں بابا جی کئی لوگ تو جانتے ہیں کئی لوگ تو پہچانتے ہیں کئی لوگ تو آوازت ہے کئی لوگ تو نئے آئے ہیں بابا جی جب جب ہندو دھرم کو اسمتہ کے سوال پنگوائی دنمی پڑھ پڑی چاہے چونسٹ کی تراثی ہو سیونٹی نائن کی تراثی ہو چاہے نبی کی تراثی ہو کوئی تراثی کے ساتھ میں کسی بھی قیمت پر جہاں لوگ سکار نہیں کریں گے آپ سٹیڈیم بناو لیکن سٹیڈیم سواہر نگر کی اندر کے ہے وہاں آپ سٹیڈیم نہیں تاج محل بنا دو ہمیں کوئی چیز کی دکت نہیں ہے لیکن یہاں کتاس کی نام پر سٹیڈیم مت بنانا اگر آپ سٹیڈیم بناو گے بندوں کے بل پر بنا سکتے ہو لانسی کے بل پر بنا سکتے ہو گولیوں کے بل پر بنا سکتے ہو ہندو کے کمنا تک روائیہ کرتے ہو بنا سکتے ہو لیکن سوال جا ہے کہ سہر سانت نہیں رہے گا اپنی مابا کی پرتیمہ کو وہی پیٹھائے گا اگر آپ سٹیڈیم بناو گے تو یا آپ کی دھول ہوگی ہوا انتیل تیل ہوگا کہ جو ہندو سماج کسی بھی قیمت پر برکات نہیں کرے گا مقتی ہے تو سلطہ ایک وقت انداروں پر چلنا ہے میں ایوان کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوست جو دور میں کھڑے ہیں آپ چاہتا کہ سارے لوگوں کو بتانا مقتی ہے تو سنطر پر ایک بس انداروں پر چلنا ہے اور سر پر باند کفن مستانا نہیں کسی سے جرنا ہے یہ دیروں کی بھومی پیاسی پیاس کھون کا دھاری ہے اور قدم بڑھاؤ ایوان آج تمہاری باری ہے رکت ہمیں دینا ہے یاد کیے رہنا جنا رکت کے بلگان کا جنا چار کا جنا سپسچا کا کوئی تارکرم نہیں ہوتا ہے کوئی انجورم نہیں ہوتا ہے اگر ہندو سوار کو دینا پڑے تو رکت بھی دیلے کی ہمیں آگے آنا ہوگا اور رکت ہمارا رکت کے کارڑ اگر ہماری یا ابво شدی یا رشدی بند سکتی ہے تو ہم رکت دے کے لیے تیار ہیں رکت بیو PE کے حکمے!! رکت دھرکے لیے دے دو آزادی ہم لائہیں آزادی کا ایک مطلب نہیں ہے یہ پھالی کے آزادی آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ پندرہاگکس کے علاہ ای آزادی کا مطلب نہیں ہے چھٹی دنوری کے آزادی آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ جلگر منا جنات کے باغہ واپس بڑاتا contain آزادی کا ماتن کی اجازی اجازی کا مطلب ہے کہ ہمارے دھرک کی اصطر کا اجازی اجازی کا مطلب ہے ہمارے اصطر کے ہنہار کی اجازی اس لیے ہمیں آج یا کرنا ہے کہ رکھ دے رکھ دھرمے کے لیے دے جو اجازی ہم لائیں گے اللہ کتھے سبحان مگر ہم تردہ ماں کا جھنڈا پھرائیں ہم بیس سانسی کے ہیں پوداری ہم سانسی کے پوداری ہیں دھرک کے پوداری ہیں ہندو ایسطہ کا پوداری ہوتا ہے ہندو اصطر کی چاہتا ہے ہندو جو ہے ہندو اصطر چاہتا ہے ہندو اصطر چاہتا ہے ہندو شیتنا چاہتا ہے ہندو کبھی نرمہ نہیں چاہتا ہے اس پرکار ہمارے مندل کو لے کر درگا ماتا کے سبح کو لے کر جو سبار کھڑے کیے گئے ہیں ہم بیس سانسی کے ہیں پوداری پھر بھی آگ لگا سکتے ہیں ہم بیس سانسی کے ہیں پوداری پھر بھی یاگ لگا سکتے ہیں یا جی تم داغ لگا سکتے ہو تو ہم بھی داغ مٹا سکتے ہیں اس میں میں مولانا بننا گھتا سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندو دھرم کو کرے گو مت آپ تکاس کے نام بر مادہ جرگہ کے پوجہ کو بند مت کرو کیونکہ سارے وقتہ لو کافی تھے وقتہ کافی تھے پیشے تھے اس میں ملتوں میں جسے پتہ دکاری کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے بندر باٹ کرتے رہیے لوگوں کو بے پو بناتے رہیے لوگوں کو کچھ بھی کرتے رہیے لیکن ہی آتی کاس کے نام پر اس ٹیڈیم پر نرمان اگر کرو گے تو پورا ہندو سماس جم شیف کو بند کر کے کھپ بند کر کے اپنے دھروز کرے گا یہ کہنا چاہتا ہے